سابق امریکی صدر جارج بوش کی زپان فسل گئی اراک پر امریکی حملے کو ظالمانہ اقتام قرار دے دیا وہ صدارتی مرکز میں ایک خطاب کے دوران اس وقت یوکرین اور اراک کے ناموں کو الچھا گئے جارج و بوش روس اور یوکرین تنازے پر گفتگو کر رہے تھے کہ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یہ لفظ کہے کہ ایک شخص کا مکمل طور پر گہر منصفانہ اور ظالمانہ حملہ اراک پر تاہم جیسے ہی سابق امریکی صدر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے فوراں معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میرا کہنے کا مطلب ہے یوکرین سابق امریکی صدر کی زبان فسل نے اور جملے کی تبدیلی پر وہاں موجود سامین کہکہیں لگانے لگے ان کی اس غلطی نے کئی صحافیوں تجزیہ کاروں اور سیاستدانوں میں شدید خصے کی لحظ دوڑا دی اور اس پر اپنا صفت رد عمل بھی دیا اور اسے بے حصی قرار دیتے ہوئے اس پر سوالات کی اٹھائی چند روز قبل پاکستان آ کر عمران خان سے ملاقات کرنے والی مسلمان خاتون رکن کانگرس علحان عمر نے اس واقعے پر کہا کہ جب آپ کی جان دوش کر کی گئی غلطی آپ کو دھر لے اور آپ بلاخر اس کا اطراف ہی کر لیں لیکن کسی کو آپ کا احتساب کرنے کی پرواہیں ہیں ویڈیو میں لوگوں کی حسی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے علحان عمر کا کہنا تھا کہ یہ حسنا پریشان کن ہے جو بتا رہی ہے کہ یہ شخص اور اس کے سامین ہیں کون انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی کو بھی ہزاروں امریکی فوجیوں اور لاکھوں اراکیوں کی پرواہ نہیں جو اس کی جنگ میں ہلاک ہوئے تھے